بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں دسلیپنگ جائنٹ کے بارے میں جی ہاں دسلیپنگ جائنٹ اللقب ہے جو چائنہ کو نیپولین بورنپارٹ نے دیا کیونکہ نیپولین بورنپارٹ کا یہ ماننا تھا کہ چائنہ وہ کنٹری ہے جس نے اپنے بورڈر سے بیان جا کر کبھی بھی کوئی سیاسی مداحلت نہیں کی اس کے علاوہ چائنہ کو ریڈ ڈریگن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور ریڈ ڈریگن کو چائنہ میں ہاں سے اہمیت حاصل ہے اور اس کو طاقت اور پازیٹیوٹی کی علامت کے طور پر جانا جاتا ہے اگر لرنویت تاہر کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو آل نوٹیفکیشن پر سلیکٹ کر لیجئے تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں To Stay Connected چائنہ کا سرکاری نام People's Republic of چائنہ ہے چائنہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے worldmeters.info کے مطابق چائنہ کی آبادی ایک ارب پینتالیس گروڑ ستائیس لاکھ پینتیس ہزار دو سو پچیاسی ہے یوں یہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اور اس ایک ملک کی آبادی دنیا کی کل آبادی کا اٹھارہ اشاریہ پانچ فیصد ہے چائنہ کی تقریباً ایک سٹھ فیصد آبادی شہری علاقوں میں رہتی ہے اگر بات کرے رکبے کی تو چائنہ کا کل رکبہ نو اشاریہ انتالیس ملین مربع کلومیٹر ہے اگر زبان کے حوالے سے نیٹیو سپیکرز کی بات کی جائے تو چائنہ کی مندارین جو لینگویج ہے وہ دنیا کی سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان ہے اور یہ جو موازنہ ہے یہ نیٹیو سپیکرز کے حوالے سے ہے چائنہ کی ریلوے لائن اتنی بڑی ہے کہ اگر آپ اس کو دنیا کے گرد گمائیں گے تو آپ کو دنیا کے تین چکر لگانے پڑیں گے یعنی یہ اتنی بڑی ریلوے لائن ہے مزید دلچسپ حقائب بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے چلے کہ چائنہ میں نیو یئر سیلیبریشن کے لیے پندرہ دن کی چھٹیاں منائی جاتی ہیں چائنہ میں دنیا کی بلند ترین آؤٹڈور ایلیویٹر نصب ہے جو وزیٹرز کو تین سو میٹر کی بلندی تک لے جاتی ہیں چائنہ دنیا کی سیکنڈ نارجسٹ ایکانومی ہے جو گزشتہ تین دہائیوں سے ٹین پرسنٹ کی گروت سے بڑھ رہی ہے چائنہ کے جی ڈی بی ایک مین کنٹیبیوٹرز ایگری کلچر انڈسٹری اور سروس سیکٹر ہیں جبکہ سروس سیکٹر جو ہے وہ پچاس سے ساٹھ فیصد کے درمیان سب سے بڑی کنٹریبیوشن ٹورز جی ڈی بی دیتا ہے اور یہ دلچسپ حقیقت ہے کہ چائنہ اس تائم دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹنگ کنٹری ہے یعنی اس کے برامداد دنیا میں سب سے زیادہ ہیں بات کیجئے چائنہ کے انتظامی ڈانچے کی تو یہ تین تیس ایڈبنیسٹریٹیو یونٹس پر مشتمل ہے جن میں سے بائیس صوبے پانچ خودمختار ریجنز چار مینسپالٹیز جبکہ دو سپیشل ایڈمنیسٹریٹیو ریجنز ہانگ کانگ اور مکاؤ ہیں چائنہ رکبے کے لحاظ سے بھی دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی ٹوپوگرافی میں آپ کو حاصلتنوں ملتا ہے ایک طرف تو آپ کو دنیا کا بلند ترین مقام ماؤنٹ ایورسٹ چائنہ میں ملے گا تو دوسری طرف دنیا کے لوئسٹ مقامات بھی آپ کو چائنہ میں ہی ملیں گے اور رکبے کے لحاظ سے اتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود چائنہ میں ایک ہی ٹائم زون کو فالو کیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ چائنہ میں آپ کو ایسے مقامات بھی ملیں گے جہاں پر جو سورج ہے وہ دس بجے تلو ہوتا ہے بات چین کی چل رہی ہو اور دیوارے چین کا ذکر نہ آئے یہ کیسے ممکن ہے عظیم دیوارے چین کی لمبائی اکیس ہزار ایک سو چھانوے کلومیٹر ہے جبکہ چائنیز میں جو اس کے لئے نام استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہے دس ہزار میل لمبی دیوار اور اس عظیم دیوارے چین کی تعمیر آج سے ستائیس سو سال قبل کی گئی عظیم دیوارے چین کو دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی تعمیر کرتے ہوئے ایک مختات اندازے کے مطابق ایک کروڑ دس لاکھ مزدوروں نے اپنی جان گوائی اس دیوار کی ایورج ہائٹ چھ سے سات میٹر ہے جبکہ اس دیوار کا جو بلند ترین یا جہاں پر یہ دیوار سب سے اونچی ہے وہ مقام بیجنگ ہے جہاں پر اس کی ہائٹ پانچ ہزار تینتیس فٹ ہے ہر سال تقریباً ایک کروڑ سے زائد سیاہ عظیم دیوارے چین کا وزٹ کرتے ہیں جبکہ اب تک چار سو سے زیادہ سربرہان مملکت بھی دیوارے چین کا وزٹ کر چکے ہیں ایک دلچسپ حقیقت آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا پر میں پانڈو کی عبادی چین سے ہی تلق رکھتی ہے آپ کو دنیا پر میں کہیں بھی کوئی بھی پانڈا ملے تو یہ جان لیجئے گا کہ وہ چائنہ سے حاصل کیا گیا ہے اور اس کا اوریجن چائنہ ہی ہے چائنہ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی آرمی ہے ان کی ٹریننگ بہت سخت ہوتی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ ان کی ٹریننگ کے دوران ان کو گردن سیدھا رکھنے کے لیے ان کے کالرز میں پنس لگا دی جاتی ہیں امیجن کیجئے اگر آج کے دن میں آپ کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسا کہ یوٹیوب فیس بک اور انسٹاگرام وغیرہ سے محروم کر دیا جائے تو آپ کی کیا فیلنگ سوں گی تو یقین مانی ہے چائنہ میں ایک طویل ایسل سے تمام ایپس پر پابندی آئے تھے ان کی جگہ چائنہ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسا کہ وی چیٹ اور وی بو بغیرہ انٹروڈیوز کروائے ہوئے ہیں جن کے ذریعے وہاں کے لوگ کنیکٹیوٹی حاصل کرتے ہیں دنیا کے ہر ملک کی ثقافت کے اپنے ہی رنگ دنگ ہوتے ہیں ہمارے ہاں اگر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اسے چائے یا کوڑ رنگ آفر کرتے ہیں جبکہ چائنیز پیپل کے ہاں جب کوئی مہمان آتا ہے تو وہ اسے گرم پانی پیش کرتے ہیں یہ ان کی ثقافت کا لازمی جز ہے چائنیز کلچر میں بڑو کو خاص عدب و احترام دیا جاتا ہے اور یورپ کے برعکس آپ کو چائنہ میں زیادہ اولڈ ایج ہومز نہیں ملیں گے آخر میں اب ہم نظر دڑھاتے ہیں چین کے سیاسی نظام پر چین میں موزے تنگ کو ایک خاص مقام حاصل ہے اور انہی کی پارٹی کمیونسٹ پارٹی اکتوبر سن 1949 سے چین کا نظام حکومت چلا رہی ہے چین میں عملی طور پر ایک جماعتی حکومت ہے کمیونسٹ پارٹی کا کردار ملک کی آئین میں درج ہے یوں تو دیگر کئی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھی ہیں لیکن وہ کمیونسٹ پارٹی کی حمایت کرنے کی پابند ہیں ہر پانچ سال بعد چین کی کمیونسٹ پارٹی کا ایک اجلاس منقد ہوتا ہے جو پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہوتا ہے اس اجلاس کا ایجنڈا ہوتا ہے کمیونسٹ پارٹی کی قیادت کا انتخاب اس اجلاس میں دو سو نمائندو پر مشتمل سینٹرل کمیٹی کا انتخاب کیا جاتا ہے یہ کمیٹی پولٹ بیورو چنتی ہے اور اس پولٹ بیورو میں سے پھر پولٹ بیورو سٹینڈنگ کمیٹی کا جنم ہوتا ہے اور یہی چین کے اصل باہتیار ادارے ہوتے ہیں اس وقت پولٹ بیورو کے ارکان کی تعداد چوبیس ہے اور اس کی سینٹرل کمیٹی میں سات ارکان ہیں پارٹی کی سینٹرل کمیٹی پارٹی کے جنرل سیکٹری کا انتخاب کرتی ہے جو پھر ملک کے صدر قرار پاتے ہیں اس وقت چین کے صدر شی جن پنگ ہیں جو سن دوہزار بارہ سے تاحال چین کے صدر چلے آ رہے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک لے کر آتے رہیں گی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تھینکیو ویری مچ اللہ حافظ